ہمارے کے بارے ہیں یوکے سے اور انہوں نے ہمارے سار دسکیشن کی انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں ایک افصاری فیملیز ان کو وہ فنڈ کرتے ہیں زیادہ سوڈیٹکوں کا گزارہ چل سکے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یتیم فیملیز ہیں اس طرح ایک افصاری فیملیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو کسی ایسی چیز میں لگا دوں یا کوئی ایسا کچھ سکھا دوں کہ یہ تھوڑا سا انڈیپنڈنٹ ہو جائے وہ ان کے پاس تھوڑا کنٹرول ہے اپنے آپ کو یہ خود سنبھالیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ ان کو میں کیا سا سکھا دوں کہ یہ باہر جا کے کام کر سکیں ہیں پھر وہاں پہ بیٹھ کے کام کر سکیں ہیں کس طریقے سے میں ان کو اس طرح کچھ سکھا ہوں کہ یہ خود انڈیپنڈنٹ ہوگے خود اپنا کام سٹارٹ کر سکیں آئی اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک کتاب لکھی گئی ہے نپیولین ہیل نے لکھی ہے انڈریو کارننگ نے لکھوائی تھی سٹیل انڈسٹری کے بہت بڑا چیمپئن تھا امریکہ کا امیتری انسان تھا انیس سو سنتیس میں تو جب اس نے بہت پیسہ کمائیا اور اس نے آخری اپنی آدھی عمر کے بعد اس نے سوچا پچاس کے بعد کہ اب میں لوگوں کی خدمت کروں گا تو اس نے جو ہے نا وہ راشن نہیں فرام کیا اس نے کتاب لکھوائی اس نے کہا کہ میں ہوں جو تھامس ایڈیسن اس وقت موجود ہے دنیا میں جس نے یہ بلو جات کیا اور بہت ساری انیونشنز کی پھر ہینری فورڈ جو موٹر انڈسٹری کا کبھی گھوڑے چلتے تھے پھر اس نے موٹر انڈسٹری کو انٹریوز کیا ہینری فورڈ بہت بڑا نام تھا وہ موجود تھا اس طرح کے پانسو مندیں موجود تھے اس نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ کامیابی کیسے اور اس کے بعد اس نے تینک اینڈ گرو ریچ کتاب لکھی ٹھیک ہے نا میں ایک وقت پہ سوچتا تھا کہ میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں لوگوں کو کھانا کلاؤں گا خدمت کروں گا یہ وہ بہت بڑے کام ہیں لیکن اب میں نے اپنا جو ارادہ ہے وہ یہ بنایا کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا موٹیویٹ کروں گا ان کو میں ٹرین کروں گا ان کو میں ان کے مسائل سے نکالوں گا اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور میری گارڈ لائن رہنمائی میرے ایکسپیرینسز میری باتوں سے ٹھیک ہے اور اس میں میں آگے بڑھا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک مشن دے دیا اور اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کوئی اس طرح کا مشن بنائیں ٹھیک ہے کتاب لکھانا بھی اچھی چیز ہے کتاب لوگ پڑھتے نہیں ہے ویڈیو کا فارمیٹ تھا کہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہمارے تو بھی کم لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہ کروڑوں لوگ ہر وقت موبائل پہ ہوتے ہیں لیکن ہمارا کیونکہ کانٹینٹ کوئی ایسا ہے نا کہ بچ سیریس ہے سنجیدہ ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا خوشک ہے تو ہم لوگوں کو کام کرنے کا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دوسری چینل جو ہے وہ آزادی اور آیاشی کرنے کا کہتے ہیں انجوائے کرنے کا کہتے ہیں تو وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں لیکن بارال کب تک کوئی آزادی اور انجوائے کرے گا بھوکے پیٹ سے تو کوئی آزادی نہیں ہوتی نا کوئی انجوائیمنٹ نہیں ہوتا پیٹ بڑا ہو جیب بھری ہو تو پھر بندہ سمجھاتے تو لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ ہمیں فیڈبیک دے رہے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے جہاں تک یہ ہے نا کہ یتیم کی بات ہونا تو مجھے تو ہمارے اکر سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آ جاتی ہے وہ معاملہ سارا دیکھی جاتا ہے آپ نے کس طرح سے پرورش پائی اور کس طرح سے ہوا یتیم کا تو سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ نہیں کہ ان کو سہارا نہیں بننا چاہیے ان کا بننا چاہیے لیکن بننا اس میں سہارا چاہیے کہ وہ کما سکے وہ کما کے اپنے فیملی کو خاندان کو باعزت روزگار فرام کر سکے یہ کرنا چاہیے اور اس کرنے میں جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں کسی کی سکول ہے یا اس کی کوئی کوئی وہ وکیشنل ٹریننگ ہے اس کا اس کا احتمام کریں اس کو فری کرائیں اس کو آفیس پہ کریں وہ وہاں جائے ریگولر پڑے سو دائر کے وہ کمانا شروع ہو جائے ہم نے ایک چھوڑا سا سٹیوڈی برائیو جہاں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان کو پھر جو بھی دیتے ہیں تو وہ اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت کیونکہ اگر آپ کسی کو بھیگ دیتے رہیں گے نا تو وہ بھی بھیگ لینے کا عادی ہو جائے گا اور غلامی قبول کر جائے گا لیکن اگر آپ کسی کو سکل دے دیں گے کسی کو مہارت کسی کو کام کرنے کا طریقہ اور سلکہ دے دیں گے نا تو وہ پھر ساری زندگی پر کمانا شروع کیونکہ بہت کمائے گا اپنے آپ کو بھی اپ لفٹ کرے گا کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ میں موقع فرام کرے گا تو یہ آپ کریں اس کے لیے آپ کچھ سوچیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کیا میتھڈ آپ چوز کر سکتے ہیں ان کو ایڈیوکیشن کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے تو وہ آپ جو ہے نا وہ اس پہ کام کریں تاکہ وہ لوگ جانا کارامت شہری بنے پاکستان کی نیشنل ڈیویلپنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کریں فال اور مفید شہری بھی اور دوسری آخری بات ہم نے جو نا دنیا ہم بھی کہتے ہیں نا ہم نے پاکستان کو بدلنے تو پاکستان میں پچیس کرو لوگوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو تین پرسن لوگوں پہ آپ امپیکٹ لے آئے نا تو وہ پھر ڈومینو ایفیکٹ ہو جائے گا تو دو تین پرسن لوگوں کے لیے کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کوئی چار پانچ لاکھ لوگ بنتے ہیں اگر چار پانچ لاکھ لوگ ایسا کرنے میں شروع ہو جائیں لوگوں کو ہیلپ کرنے میں تو تو پورا پاکستان جو اب بدل ساتے ہیں بہت بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے پرابٹیو انڈیو دیکھنے گابا